بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد کمہ توحبو و درغو لہو اللہ عنہ سلام ٹوڈے چینل کے پیرے دوستو السلام علیکم پیرے دوستو آج جمعت المبارک بیبر کے دن ہے پیرے دوستو ہم آپ کے لیے جمعہ کے دن کا انتہائی پاورفل وظیفہ لے کر آئے ہیں جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ان کی حاجتیں ایک دن کے اندر پوری ہوں ان کی دلیں مرادیں ایک دن کے اندر پوری ہوں مسائل حل ہوں مشکلات اور پرشانیاں کا خاتمہ ہو تو پیرے دوستو یہ وظیفہ لازمی آزم آگے دیکھیں جتنے یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے اتنی جلدے کامیابی ملے گی جتنے خلوصے دل کے ساتھ وظیفہ کریں گے اتنی جلدے اس کے فائدے آپ کو نظر آئیں گے تو پیارے دوستو یہ وظیفہ آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے ایسے لمحات آتے ہیں ایسا وقت آتا ہے جس کے اندر اگر دعا مانگے جائے تو دعا جو ہے قبول ہو جاتی ہے تو پیارے دوستو جمعہ کے دن جو ہے اللہ پاک حضور اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لئے دعائے مانگا کریں اپنی دل و مرادوں کو پانے کے لئے دعائیں مانگا کریں مشکلات اور پروشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے دعائیں مانگا کریں بیماریوں سے بچنے کے لئے اور بیماریوں سے شفاہ پانے کے لئے اللہ پاک حضور رو رو کر گڑ گڑا کر عجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگا کریں تو پیارے دوستو جمعہ کے دن جو ہے وہ انتہائی انتہائی قیمتی دن ہے تو اس دن کو آپ نے زائے نہیں کرنا اس روز آپ یہ وظیفہ کریں اور اللہ پاک حضور دعا کریں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے مشکلات کا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا پیارے دوستو آپ رہے اس وظیفہ کو جمعہ کی نماز کے بعد کرنا ہے اس وظیفہ کو کرنے کے دو وقت ہیں پہلا وقت ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد کر لیں دوسرا وقت جو ہے جمعہ کے دن آثر کی نماز کے بعد اس وظیفہ کو آپ کر لیں اور اگر چاہیں تو ان دونوں عوقات میں آپ اس وظیفہ کو کر لیں تاکہ زیادہ فائدہ حاصل ہو اور فوری اثرات آپ کو نظر آئیں تو پیارے دوستو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جمعہ کے نماز کے بعد اس وظیفہ کو کریں یا پھر جمعہ کے دن آثر کی نماز کے بعد اس وظیفہ کو کریں پھرے دوستو آپ نے اس وظیفہ کی اول آخر سات مرتبہ دو دے پاک پڑنا ہے اور ایک تصویر ہے اللہ پاک کے بابرکت نمکی کرنی ہے یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو اور ایک تصویر آپ نے صورت یاسین کی آیت کریمہ سلام قولم من رب الرحیم ایک تصویر اس بابرکت آیت کی آپ نے کرنی ہے یہ آیت مبارک ہے آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہوگی وہاں سے دیکھ کر بھی آپ اس آیت مبارک کو پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ زبانی یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس طریقے سے آپ وظیفے کو مکمل توجہ کے ساتھ مکمل یقصہی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے بابرکت نام یا رحمانو یا رحیمو ان کے اندر بے پانا فوائد وہ شیدہ ہیں وزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ان دو مبارک ناموں کا فیرد کرتا ہے ان کی مشکلات اور پریشانیت دور ہو جاتی ہیں بڑی سی بڑی مشکل جو ہے وہ بٹل جاتی ہے مصیبتیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں دل جو ہیں نرم ہو جاتے ہیں دل جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں خاتمہ بالخائر ہوتا ہے خاتمہ بالایمان ہوتا ہے مزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص یا رحیمو کو باکسرت پڑتا ہے مکمل اعتقاد کے ساتھ پڑتا ہے مکمل یقین کے ساتھ پڑتا ہے تو اس کے خاتمہ بالایمان ہوتا ہے مرتے وقت کلمہ جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے پیارے دوستو ان دو بابرکت ناموں کا جو بھی ذکر کرتا ہے اڑی سی اڑی مشکل بھی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے بڑی سی بڑی مسئبت بھی جو ہے وہ جو ہو جاتی ہے لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنے کے لیے اگر ان دو مبارک ناموں کا برد کیا جائے تو لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کے لیے پیار اور محبت جو ہے وہ پیادہ ہو جائے گی لوگ آپ سے پیاد کریں گے آپ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے آپ کی تابہ داری کریں گے آپ کی فرمہ برداری کریں گے آپ کی باتیں مانیں گے تو پیارے دوستو ایک تسبیح آپ نے اللہ پاکہ ان دو مبارک ناموں کی کرنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے آیت کریمہ سلاماً اولاً من رب الرحیم کی کرنی ہے اور اللہ پاکہ حضور عاجزی اور انقصادی کے ساتھ دعا مانگنی ہے پیارے دوستو دعا مانگتے وقت یہ خیال رکھا کریں کہ دعا کے اندر آپ درود پاک لازمی پڑھا کریں کیونکہ اگر آپ درود پاک نہیں پڑھتے تو دعا زمین اور آسمان کے درمیان وہ معلق رہتی ہے پیارے دوستو بزرگان دین کہتے ہیں کہ دعاوں کے اندر درود پاک کا احتمام اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دعایں جو ہے وہ قبول و منظور ہوں گے پیارے دوستو ہمارے وظائف کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کریں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں وآخر دعوانا الحمدللہ و بالعالم